لاہور سمارٹی میں لانچنگ سے لے کے اب تک ڈیلرز نے، انویسٹرز نے، ممبرز نے، اینڈ یوزرز نے اور اوورال سوسائٹی منجمنٹ نے کیا کھویا اور کیا پایا اس 20 پلس منٹس کے ویڈیو میں میں ہائلائٹ کرنے کوشش کروں گا لانچنگ سے لے کے اب تک کی لاہور سمارٹی کی پرفارمنس اور اس میں میں تمام پوائنٹس کو ہائلائٹ کروں گا جن میں بہت سارے پوائنٹس ہوتے ہیں کہ سوسائٹی کو کب لانچ کیا گیا 3 لانچ ریٹس میں نمبر 2 کے سوسائٹی میں ریزیڈنچل انویٹری کب لانچ کی نمبر 3 کے سکائنو سی کب سوسائٹی کا حاصل ہوا نمبر 4 کے سوسائٹی میں دیولپمنٹ کب سٹارٹ ہوئی نمبر 5 کے پروفٹس کب ہیں اس وقت جو ریزیڈنچل انویٹری ہے اور نمبر 6 کے کمرشل انویٹری پر کیا پروفٹس ہیں اور اوورال کیا ریٹیلز ہیں اور سیکنڈ ریٹ جو لانچ ہوا لاہور سمارٹی کے اندر تو اس کا پہلے ریٹس کے اوپر کیا افیکٹ آیا اور اس کے علاوہ جو بیلٹنگ کے لیے سوسائٹی نے ایک نیا کرائیٹی ایریا نکالا کہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ممبرز کو پلوٹ اپنی مرضی سے سیلیکٹ کرنے کا آپشن دیا اور وہ بھی آن لائن اگر سمارٹ ریٹی کو سمارٹ ریٹی کے طور پر 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 موٹ کیا گیا ہے تو سوسائٹی نے فیکچولی سمارٹ ریٹی کے طور پر اس کو پروپرلی ایکزیگیوٹ کر کے دکھایا تو تمام چیزیں ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے سب سے بہلے بات کرتے ہیں کہ یہ جو ویڈیو ہے اس میں لاہور سمارٹ ریٹی کے بارے میں ایساچ میں کوئی پرڈکٹ سیل نہیں کر رہا بہت میں دو سال کی جو پچھلی پرفارمس ہے لاہور سمارٹ ریٹی کی وہ ہائیلائٹ کروں گا اور اس ویڈیو میں جتنی فٹیج استعمال کی جائے گی ایساچ میں فائدہ اٹھایا اور اور آورال تمام میمبرز کو اس میں ڈسکس کریں گے سب سے بہلے بات کرتے ہیں سوائیٹی کو کب لانچ کیا گیا اگر ہم بات کریں ایکچول لانچنگ کی تو سوائیٹی کی جو پری لانچٹ ریٹیا ہے سوفٹ لانچنگ کہتے ہیں اس کو مارچ ٹونٹی ٹونٹی ون میں پری لانچ ریٹ میں فائلز ہمارے پاس آئیں جسے کہتے ہیں سوفٹ لانچنگ اور اس کے بعد ہم نے تقریباً اس کو چار سے پانچ پر کے لیے اراؤنڈ بائیس سو کنال کا پہلا این او سی لاہور ڈیویلپمنٹ آثورٹی سے اس کیس میں ریلیمنٹ آثورٹی وہی تھی تو وہاں سے اس کا این او سی حاصل کیا گیا جو کہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے ایک سوزائیٹی کے لیے کہ لانچنگ سے پہلے یعنی افیشل لانچنگ سوزائیٹی نے سپٹمبر میں کی تھی سپٹمبر سے پہلے سائٹ پہ مشینری کی موومنٹ ایکچول طریقے سے جو ریلیمنٹ آثورٹی ہے وہاں سے پراپرلی اس کا این او سی اپروف کروانا اور اس کے بعد لیگل طریقے سے تمام چیزیں کمپلیٹ کرنے کے بعد یہاں پہ سائٹ پہ کام سٹارٹ کیا گیا تو اس میں آپ نے پہلے دو سوالوں کا جواب دے دیا کہ انیشلی ریزیڈنشل انیونٹری کب لانچ کی گئی تھی سوفٹ ریٹ پہ that was مارچ 2021 اس کے علاوہ این او سی سے کب حاصل ہوا تھا تو اگلے دو سے تین ماہ کے اندر سوسائیٹی کا این او سی بلکہ انفیکٹ 45 ڈیز کے اندر اس کا این او سی آئے تھا یہ فاسٹس این او سی والی سوسائیٹی بنی تھی just for the record اس سے زیادہ فاسٹ این او سی لاہور کی ہسٹری میں آج تک کسی سوسائیٹی کو نہیں ملا اب سائٹ پہ development کب سٹارٹ ہو جو نمبر 3 پوائنٹ ہے پہلے دو پوائنٹ سے بلکل 1 پوائنٹ آنسر تھے یعنی true false کی طرح وہ question تھے نمبر 3 کے development کب سٹارٹ ہوئی سپٹمبر 2021 کو سائٹ پہ machinery کے ایکچول movement سٹارٹ ہوئی اور سائٹ پہ properly development کا آغاز ہوا آج اگر آپ سائٹ وزٹ کرتے ہیں تو سائٹ پہ آپ کو approximate 12 سے 15000 کنال کا area ایسا ہے جہاں پہ proper آپ کو road network کی connectivity ملتی ہے اس وقت جو سکرین پہ footage دیکھ رہے ہیں یہ 330 وٹ white boulevard کی footage ہے اور اس وقت تقریباً around 2.5 سے 3 km کا ایسا part ہے جس کو سوسائیٹی کی سائٹ پہ actually construct کیا جا جگہ اور سب سے interesting بات یہ ہے کہ اس road کے right اور left side جتنی بھی land ہے جو ہاں پہ چیزیں launch ہونی ہیں وہ ابھی تک launch نہیں کی گئی اور یہ ہی خوبصورتی ہے کہ سوسائیٹی ہمیشہ development wise ہمیشہ one step آگے ہوتی ہے آپ دیکھ لیں سب سے پہلے جو possession offer کیا گیا سیکٹری اور سیکٹر بی کا کہ members نے 3-3 سال ساڑھے 3-3 سال کے payment plan پر plot بائے کیے تھے اور ان کو possession offer کیا گیا within no time تو یہ اللہور سماریٹی خوبصورتی ہے اس میں بات میں بات کریں گے بات کرتے ہیں کہ اس وقت 12 سے 15000 کنال کا road network lahore سماریٹی کی site موجود ہے میں ابھی اس aerial footage کی مدد سے آپ کو تمام چیزیں اسی بھی explain کروں گا اس road network کے ساتھ ساتھ site پہ آپ کو جس میں initially 2 districts launch کیے گئے تھے executive district 1 and overseas district 1 اور اس کے بعد later stage پہ overseas district 2 اور executive district 2 یہ چیزیں launch کیے گئے تھیں اب lahore سماریٹی کے اندر اگر بات کریں کہ آپ کی current profits کیا ہے on first rates تو اس اندر پروفٹس میں members کو اگر کسی نے let's say میں ایک چھوٹے سی example quote کرتا ہوں ہم چار ملہ کمرشل سے اغاز کرتے ہیں چار ملہ کمرشل جب plot society نے executive block میں 9.5 lakh rupees یعنی کہ approximate 99,50,000 rupes اور overseas block میں 94,50,000 rupes society نے plots launch کیے تھے 20% plot آج پاکستان کی worst حالت کے باوجود بھی members اپنے plot پہ approximate 150% تک profit لے رہے ہیں یعنی کہ اگر کسی member نے let's say 18,000 rupes کیا ہے تو اس کو 28,000, 27,000, 26,000 rupes کا profit اس پہ مل رہا ہے initially past میں یہ profit جو تھا approximate 50,000 rupes تک گیا تھا تو کوئی ایسی investment نہیں ہے پاکستان میں کوئی ایسی society نہیں ہے جہاں پہ members کو اپنی principal investment پہ up to 500% تک return on investment ملا ہو یہ لاہور smart team members کو return on investment ملا تھا یہ بات کرنٹ profits کے پریویس initial ریزنشل انیونٹری 60,000 جس بھی member نے لگایا تو اپنی file پہ approximate 6,5-7,0,000 rupes profit earn کر رہے ہیں یہ آج کی date keeping in mind کہ پاکستان کے حالات پاکستان اس وقت اپنی history کے سب سے نازک financial یا economic statement ایک نام دور سے گزر رہے ہیں اس کے باوجود member کو 200% tک ROI ملا کچھ members جب plot اپنی peak پہ گئے تھے ان کو 400% to 500% return investment ملا یعنی اگر کسی فرد نے 3,60,000 روپے صرف لاہور سمارٹ میں invest کیے تو ان 3,60,000 روپے پہ جو return ملا تھا 12,000 روپے ایسا پاکستان کی history میں کبھی بھی نہیں ہوا اور یہ جو کام ہوا members کو 1200% return investment ملا پر یر کے ساب سے بڑی اگر کسی individual کے پاس ہے تو پلیز کومنٹ میں لازمی منشن کریں کون سی ایسی society پاکستان کی ہی میں لانچ ہی ہے جس نے اتنے زیادہ return investment اپنی member کو دیا ہو تو میں جیسے ویڈیو کا سٹارٹ میں سیکنڈ ریٹ کب لانچ کی گئے لہور سمارٹی میں جنیشل فرس ریٹ لانچ کی گئے تھے ان کو 2022 کے سٹارٹ میں ریوائز کیا گیا اور ان میں 20% اکیلنے کے انکریز کیا گیا لینکہ جو فائل تھی 21 60 60 روپے اور فائل تھی 19 لاک روپے کی 22 80 روپے کم عرصے کے دوران اپنے پلوٹ پہ تقریبا 150 پسنٹ کا ریٹ آن ریٹ ملا تو یہ لاہور سمارٹی کی سیکنڈ ریٹ کی اگزемپل اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لاہور سمارٹی نے ابھی تک اپنی میمبر کو کسی بھی لحاظ سے یعنی جو میمبر اپنی فرسٹ opportunity miss کر گئے تھے ان میمبر کو second opportunity یعنی second rate میں بھی اتنا ہی اچھا oblige ہونے کو ملا کہ 150% تک ریٹرن رسپرون پر کھڑے ہیں یعنی کہ لانچ جنہوں نے ایک سال بعد بھی خریدا تو انہوں نے 100 رویہ لگا لیا آسان الفاظ میں سمجھے تو سیکنڈ لی ویڈیو میں جتنی آپ نے فٹیج دیکھی ہے اس سے آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہو گا کہ میمبر کو اتنا profit کیوں مل رہے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ پہلے پاس میں لہور میں اچھا برینڈ exist نہیں کرتا لیکن لہور سمارٹ میں آکر مارکٹ میں ایسی سپیس بنای ہے کہ آپ سائٹ وزیٹ کرتے ہیں تو آپ کو اٹلیس کم چار سے پانچ گھنٹے چاہیئے آپ کو سائٹ پورا گاڑی میں گھومنے کے لیے اتنی بڑی سائٹ ہے 12 سے 15000 کنال کی وہ زمین ہے جہاں پہ آپ گھوم سکتے ہیں اس وقت ڈرون کا بھی پوائنٹ 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 اوڑ رہے اپروکسیمیت 350 فیٹ سے تو آپ کو نیچے جو سکس لین روڈ ہیں پیچھے واتر ٹینک پیچھے بعد میں جو گرینڈ موسک اس کے لاوہ سکول بنائے سمارٹ سرم کالیج تمام چیزیں آپ کو دور نظر آرہی ہوں گی یہ تمام چیزیں سائٹ پہ ایکچول میں اگزیسٹ کرتی ہیں اب سوزائیٹی نے پھر بیلٹنگ کے لیے جو ڈسٹک بنائے تھے اس میں یہ کیا جب لانچنگ کے بعد پری لانچ ریٹ میں انویسٹرز نے بہت اچھا فائدہ اٹھایا اب بات کرتے ہیں کچھ انڈ یوزرز کے بارے میں جن میمبر نے پلوٹ خریدے اس پوائنٹ آف ویو کے کل کو اپنے پلوٹ پر کنسٹرکشن کرسکیں یاد رہے کہ لہور سمارٹی کے لیول میں ایک برینڈ مارکٹ میں اگزیسٹ کرتا ہے ڈی ایچے دی ایچے کے اندر آپ جاتے ہیں تو آپ کو کنال کا پلوٹ لے لیں اس کی پرائیس جو لہور سمارٹی کے پلوٹ سے تقریبا 6 to 7 ٹائمز زیادہ ملتی ہے اور لہور سمارٹی وہی ڈی ایچے کو ڈی ایچے بنایا ہے اسی ڈی ایچے اپنا پرجیکٹ جہاں پر آپ کو 1 6 اور 1 7 کنال کے پلوٹ کی پرائیس ملتی ہے تو یہاں سے آپ کو دیفرنس مل جائے کہ انڈ یوزر کو لہور سمارٹی میں کیا بینیفیٹ ہوا انیشلی میں نے انویسٹرز کا بتا دیا تھا انویسٹرز کا تعلق ہوتا ہے کہ کتنے پیسے لگائیں ہیں کتنے ٹائم کے لئے لگائیں ہیں اور ان پیسوں پہ کتنا ریٹرن ملے یہ سمپل سا فارمول اس کیس میں لہور سمارٹی میں آج آپ کو پلوٹ جو دی ایچ سے تقریبا ون سیون یعنی دی ایچ میں سات کروڑ کا پلوٹ ہے تو وہ پلوٹ آپ زمین پر ملتا ہے کیونکہ لہور سمارٹی نے شروع میں یہ نہیں سوچا کہ میں صرف فائلیں بیچ ہوں اور میں یہ جس نے لہور سمارٹی کے اندر خواہ ہو صرف 3 لاکھ 60 زار روپے سے انویسمنٹ کی ہو یا کوئی بی انڈویجوال اس نے اپنے پوائنٹ 3 لاکھ 60 روپے لگا کے یہاں پر رہنے کے پوائنٹ ویو سے پلوٹ خریدا ہو اس کو ڈسپوائنٹ نہیں کیا یہ ہے لہور سمارٹی نے اپنے انویسٹرز کو اتنا زیادہ ریٹان انویسمنٹ دیا کہ کسی نے 10 لاکھ روپے لگایا تو اس کو 30 لاکھ فائدہ ہوا کسی نے 20 لاکھ روپے لگایا تو اس کو 40 60 لاکھ فائدہ ہوا تو لوگوں نے جا کے اپنے ریلیٹیوز کو دوستوں کو فیملی میں سب کو بتایا کہ لاہور میں یہ پلوٹ کرے تو یہ ریزن ہے کہ لاہور سمارٹی سب سے بڑا برینڈ بن کے مارکیٹ میں سامنے آیا اس وقت بڑا برینڈ لاہور کے ڈومین میں آپ کو نہیں ملے گا اب اس وقت لوگ بات کرتے ہیں کہ آپ نے پیسہ لگا مارکٹنگ پہ اور اس طرح کچھ لاہور سمارٹی کے آپ دیکھ لیں ٹی وی کمپینز دیکھ لیں آپ کو ایڈ دیکھ لیں نہ انہیں کے برابر نظر آئیں گے لیکن ویسے آپ کو بڑے کمپین مارکٹنگ ہی نہیں ملتی لاہور سمارٹی کی منجمنٹ نے جی دیون اس کی لانچنگ کی تھی تو چیف اپریٹنگ آفسر ملک اسلام نے تمام حاضرین کے سامنے ببانگ دوحل کہا ہم لاہور سمارٹی کی سپیڈ سے یہ ثابت کریں گے کہ لاہور سمارٹی کتنا بڑا برینڈ ہے اور پر ایکزیکیوشن کے ساتھ لاہور سمارٹی آج سب سے بڑا برینڈ بن کے مارکٹ اندر اسٹیبلش ہو چکا تو یہ تو بات ہوگی سب سے پہلے انویسٹر کی پھر انڈ یوزر کی لانچ کمارا کو بتا دیا ہے اگر بات کرتے ہیں کچھ اور پوائنٹ پر اندر جن میمبر نے پلوٹ کو پوائنٹ 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 ریسنلی لاہور سمارٹ نے ایک ایسا کارنمہ کی مارکٹ میں جس کو شاید کوئی ریل سٹیٹ کی کمپنی فیوچر میں جا کو توڑ سکے کیونکہ پاکستان میں ایک ٹرنڈ ہے کہ سو کنال زمین ہے تو آپ لاغ کنال کی فائلیں بیچنی ہوتی ہیں یہ پاکستان کومن ٹرنڈ ہے لہور سمارٹ ہے کہ آپ بول سٹیٹ منٹ چیک کریں کہ انہوں نے میمبر کو اپنے پورٹل پہ چیز کی آفر دی کسی انڈویجوال کو اپنی مرضی کے بغیار پلوٹ نہیں کیا گیا یعنی بیلٹنگ ہے 12 آف مے کو سٹارٹ آف مارچ سے لیکی اب تک تمام میمبر کو جنہوں نے ان کو پلوٹ نمبر ایلوکیٹ ہو چکے ہیں تو یہ بہت بڑی کہلیں سٹیٹ میٹ ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دوال لوگوں نے بندہ پاکستان سے پچاس دار میل دور بیٹھا ہو ہے اس نے پلوٹ اپنا اپنی سمارٹ اپ پر پھون پر لاغن کیا اور اپنی مرضی جو پہلی ویڈیو بنائی تھی لاغر سمارٹ کی اس میں ذکر کیا کہ لاغر سمارٹ کیوں پاکستان کا سب سے بڑا برینڈ بن کے سامنے آئے گا دیکھیں سب سے پہلے جی لاغر سمارٹ کی ڈومین دیکھتی ہیں لاغر سمارٹ ایک واحد پرجیکٹ ہے جو چار انڈسٹریل ہب کے درمیان واقعہ ہے پاکستان کا سیکنڈ رچس سٹی ہے لاغر اس کے بعد پاکستان کا تیسرا امیر ترین شہر ہے فیصل آباد پاکستان کا چوتھا امیر ترین شہر ہے سیال کورٹ پاکستان کا پانچ امیر ترین شہر ہے گجر مالا پانچ امیر ترین شہر کی چار امیر ترین شہر جو انڈسٹری سٹی ہیں جہاں پاکستان کی پوری عبادی کو پالتے ہیں پانچ شہر جو میں نام لی ہے ان میں سے چار شہر لاہور سمارٹی کی نیرس وسینیٹی میں آتے ہیں یعنی کہ کسی نے لاہور میں داخل ہونا ہے تو اس کو اس پروجیکٹ کے اوپر سے گزرنا پڑے گا تو یہ ریزن ہے کہ لاہور سمارٹی نے اوورال مارکیٹ میں بہت اچھے طریقے سے اپنی ریپیٹیشن بیلد کی اور سیکنڈ جو آپ کہ لیں کہ لہور سمارٹی سمارٹی گجرام والا دیکھ لیں فیصلہ با سمارٹی دیکھ لیں جو بھی گرین ایسا نہیں ملے گا جو لاہور سمارٹی کے بارے میں یہ کہ سکے کیا لاہور سمارٹی میں میرا پیسہ ڈوب گیا یہ سب سے بڑا ڈیفرنس ہے اس طرح کا ڈیفرنس آپ کو کسی اور سائٹی میں دیکھنے کو نہیں ملتا تو اگر بات کریں کہ دو سال کے اندر لہور سمارٹی نے کیا کھویا اور کیا پایا تو لاہور سمارٹی نے سو سولہ ماہ کا ٹائم ہوا یعنی سپٹمبر سولہ ماہ نے تقریبا آپ کہ لیں بیس ماہ کے اندر اندر سائٹ پہ 12 سے چودہ ہزار کنال کا روڈ نیٹ وک سائٹ پہ ڈیلیور کیا جو آپ کو زمین پہ نظر بھی آ رہا ہے سموگ نظر آ رہا ہوگا وہ لاہور کی خاصیت ہے اس میں کچھ نہیں کر سکتا بٹ اوور آپ سائٹ پہ ویلاز کر تعداد دیکھیں جو سائٹ پہ ڈیلیور کے پاس ہیں ایک ساڑھے چار کنال کی مسجد اور ایک ساڑھے انیس کنال کی مسجد زمین پہ ایک سمار سٹیم کالج جس کا تقریبا رقبہ ہے سوہ تیرہ کنال اور سوہ تیرہ کنال کا تقریبا گراؤنڈ پلس سکس پلس بیسمنٹ میں ایک 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 سو کنال سے پلس کنسٹرکشن اس پہ ہو چکی ہے اس کے لابہ بات پل страшن کنال مjang کنال ، کنال کی سو ڈیو تیلو چیز کو تب ہوئیں گے سوا دو سال اور پری لانچک ہوئیں گے اس وقت تقریباً تین سال کا ٹائم لیکن ہم سوا دو سال کو کیوں ڈیویلیپنٹ کے ٹائم کو کاؤنٹ کریں گے سوا دو سال کا مطلب ہے کہ لاہور سمارٹ ریٹی نے اپروکسیمیٹ ستائیس مہینے کے اندر اندر سائٹ پہ تقریباً بارہ ہزار سے پندرہ ہزار پلوٹ ڈیلیور کر دینے ہیں تو اگر آپ کب بارہ ہزار سے پندرہ ہزار پلوٹ کو اگر کاؤنٹ کرتے ہیں فرزیمپل یہ بارہ ہزار سے پندرہ ہزار پلوٹ سائٹ پہ ڈیلیور ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ لاہور سمارٹ نے ہر تیس دن کے اندر اندر سائٹ پہ پانچ سو پچپن پلوٹ ڈیلیور کیے یہ آنے والے دنوں میں آپ کو لاہور سمارٹی میں ہوتا بہا نظر آئے گا اس وقت اگر ہم اچیومنٹ کاؤنٹ کریں اراؤن چار ہزار سے پانچ ہزار پلوٹ ہیں جو ڈیلیورڈ ہیں اگر ہم ان کو بھی کاؤنٹ کریں اپنی تقریباً پندرہ ماہ کی پرفارمنس سے یا بیس ماہ کی پرفارمنس سے تو چار ہزار کو اگر آپ ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں پندرہ سے تو پر منت آپ کو تقریباً پونے تین سو پلوٹ آج بھی ڈیلیورڈ ملتا ہے یہ ہے لاہور سمارٹی یہ وجہ ہے کہ لاہور سمارٹی آج پاکستان کا کراچی سے لے کے کاشیر تک سب سے بڑا برینڈ آپ کو بن کے نظر آتا ہے میرا خیال پاس میں ایسا ایسا برینڈ آیا نہیں تھا جس نے ہم نہیں دیکھیں لاہور سمارٹی نے ڈیون جیسے باباگے دوھل مجیب احمد کان ملک اسلام صاحب سب نے ایک بات کی کہ ہم اپنی پرڈکٹ کو برینڈ بنائیں گے ویای ڈیویلپمنٹ کہ ہم دکھائیں گے کہ ڈیویلپمنٹ کیسے ہوتی ہے اور لاہور سمارٹی نے سائٹ پر واقعی ہی ڈیویلپمنٹ کر کے یہ چیز دکھائی ہے کہ ڈیویلپمنٹ اسٹیڈیا کا نام ہے آپ کو فیزیکلی وہ ڈیویلپمنٹ سائٹ پر نظر آ رہی ہے لاہور سمارٹی کے سائٹ پر اس وقت جو ساڑھ تین سو فٹ کا مین بولیورڈ ہے تین سو تیس فٹ کا اس کی ڈیویلپمنٹ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ سیلیکون ڈسٹر کی ڈیویلپمنٹ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو کپیٹل سمارٹ رہی ہیں لاہور سمارٹ رہی ہیں بوکن کے حالے کچھ معلومات چاہیے ہو تو دے کے نمبر برابطہ کریں اس کا ہماری ویب سیٹ وزٹ کرنا مت بولیں www.makansolutions.com آپ کو ویڈیو چلے گے تو پریز ڈیو لائک کومنٹ اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں ریزوان چیما کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ